اسلام علیکم ناظرین قانوندان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد ناظرین پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک سکیم سامنے آیا جو کہ یونیورسٹری کا سکیم تھا جو کہ مختلف آن لائن میکنیزم کے تھوڑیفرنٹ طرح کی ڈگریز جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے تھے اور وہ سکیم جب منظر عام میں آیا میں میں کے اوپر کافی زیادہ شور شرابہ شروع ہوا اور اس کے آگے فردر جو پنجاب بار میں اس کے حوالے سے کمیٹی بنی زیادہ شور شرابہ اس لیے اس پہ شروع ہوا چونکہ اس کے ڈگریز دی گئی تھی ان کے اوپر بیس کر کے بار کانسلز کی طرف سے لیسنسز بھی ایشو کر دیے گئے تھے بار کانسلز سے لیسنسز ایشو کیے جانے کے بعد وہ تمام لوگ جو کہ لیسنس ہولڈر تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی ریگولر جو پریکٹس تھی اس میں اپیئر ہو رہے تھے اب ہم لوگ جو ریگولر پریکٹس کرتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہم میں سے کوئی ڈگرییاں سامنے رکھ کے نہیں رہتا ہوتا اور بار کانسل اور بار اسوسییشنز کی نمائن کی اس سکروٹنی کی بیس پہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ دوسرے پریکٹس کر رہے ہیں بھی وکیل ہیں جب یہ انکوئری کمیٹی تشکیل لی گئی تو اس میں انکوئری کمیٹی میں دو میمبران پر مشتمل وہ انکوئری کمیٹی بنی اس میں میمبر پنجاب بار کانسل سید فرہاد علی شاہ صاحب اور دوسرے انتظار مہدی صاحب رول پنڈی سے میمبر تھے آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ سید فرہاد علی شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ میمبر انکوئری ہیں اور آج ہی جو انکوئری کمیٹی تھی اس نے اپنی ریپورٹ جاری کی ہے اسلام علیکم شاہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا سلام علیکم سلمان آپ کا شکریہ یار آپ اتنے اچھے ٹاپکس کو جو ہے پبلک کرتے ہیں سر پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ معاملہ ڈیولپ کیسے ہوا پنجاب بار کانسل کو پہلے پتا نہیں چلا یا کیا معاملہ ہوا تھوڑا سے بیک پر پہلے روشنی ڈالیے پھر ہم انکوئری کی طرف انکوئری ریپورٹ کی طرف پھر بات کرتے ہیں سلمان بیسیکلی نا اس میں ہوا یہ تھا کہ ہر سال آپ کی نا بار کانسل کی کمیٹیز کانسٹیوٹ ہوتی ہیں جس میں آپ کی اگزیکٹیو کمیٹی ہوتی ہے ڈیسیپٹری کمیٹی ہوتی ہے انٹی کرپشن کمیٹی ہوتی ہے لوئر ویل فیر کمیٹی ہوتی ہے ٹورزم کمیٹی ہوتی ہے سمپوزیم کمیٹی مددہ مختلف کمیٹیز آپ کی لیگل پیکٹیشنر بار کانسل ایکٹ کے پروائزو میں پروائیڈڈ ہیں اور اس کے سیکنس کے اندر وہ کمیٹیز کمپرائز کرتی ہیں الیکٹیڈ میمبر جو سیمٹی فائیو آپ کی میمبر پنجاب بار کانسل ہوتے ہیں ان پہ مشتمل وہ کمیٹیز ہوتی ہیں جن کے مختلف جیوسڈکشن کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اس سال جو ہماری کمیٹی آئی ڈسیپلی کی اس میں میں بھی میمبر ہوں مناور گوندل صاحب میمبر ہے مجید مکدون صاحب جھنگ سے ہمارے میمبر ہیں بسریہ صاحب اس کے چیرمن ہے اسی طرح انتظار میں دی اور میں بھی اس کا میمبر ہوں تو ایک سکین کے بحبت فیس بک پہ بہت زیادہ پوسٹ آئیں سوشل میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ ہائیلائٹ کیا گیا کہ یہ ایک نیو کیسل یونیورسٹی یو ایس ایک فیک یونیورسٹی ہے اس کو اس کی فیک ڈگریز کے اگینسٹ کچھ دو سو کے قریب لوگوں کو انڈول کر لیے تو اس پہ بیسیکلی ایک ایف آئی لوج کے روائی گئی ہمارے سی جو پریویس کمیٹی تھی ان کی طرف سے ایک ایک نوئر جو تھے جو اسی ڈگری کے حوالے سے انڈول ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ اس کو اپوز اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے جو چیئرمن ڈسیپلی کمیٹی ہیں عبدالس مات بسریہ صاحب شاید وہ ذاتی رنجش کی وجہ سے اس کو ہائلائٹ کیے ہوئے ہیں یا وہ اپنے پولیٹیکل گینس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا سنیریو جو ہے وہ کیا ہے تو اس پہ پھر ایک انہوں نے نیوٹرل ہوتے ہوئے کمیٹی کونسٹیوٹ کر دی جو کہ میری اور انتظار مہدی پر مشتمل تھی کہ آپ اس کو پورے کو پورا ڈگا اٹھ کریں کہ اگزیکٹلی ہوا کیا ہے کیا یہ ڈگریز جس یونیورسٹی سے ایشو کی گئی ہیں کیا وہ ریکنائز یونیورسٹی ہے نہیں تو اس حوالے سے وہ اس کے سبجیکٹ بنایا گیا اور اس میں مجھے اور انتظار مہدی کو فکس کیا گیا اور اس میں ہمیں ٹائم دیا گیا کہ آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں اور اس پہ پھر ایک مفصل رپورٹ جاری کریں اور ریکمینڈیشنز کریں کہ اس میں کیا کیا جائے تو سلمان فور دی انٹائر دسپنسیشن آف جسٹس ہم نے سب سے پہلے تو جن جن لوگوں کے ہمارے پاس نام آئے تھے کہ جن کو نیو کیسل یونیورسٹی یو ایسے سے ڈگری دینا انہوں نے اس سیکنس کے اندر لائسنس کے لیے اپلائی کیا اور اس کے بعد انہوں نے انرولمنٹس کروائی ہیں بار کانسل سے ہم نے نوٹس کیا تو سلمان اس میں سے کوئی بھی ہمارے پاس ان نوٹس کے اگینسٹ سمن کرنے پہ نہیں آیا اب ہمارے پاس ایک سیکنس تھا کہ ہم وان سائڈڈ انکواری کر دیں کنڈکٹ کر دیں اور اس پہ رپورٹ دے دے لیکن میں نے بہتر سمجھتے ہوئے اندرار مہدی صاحب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ہم نے جنگ اخبار میں پروکلمیشن ایک اشتہار جاری کیا کہ یہ ایک کمیٹی یہاں پہ کونسٹیوٹ ہوئی ہے اور جس جس کی ڈگری نیو کیسل یو ایسے سے ہے وہ آہ کے کمیٹی میں اپنا موقع دے سکتا ہے تاکہ کال کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں آپ نے کنڈمڈ انہرڈ کر دیا اور نیچل جسٹس کے پرنسپل کو فل فل کرنے کے لیے ہم نے وہ پروکلمیشن دیا اور اس میں ہم نے ٹائم فریم فکس کیا کہ کس کس تاریخ کو آپ کس کس تاریخے سے کمیٹی کے پاس پیش ہو سکتے ہیں سلمان ایک ایک شخص آئے شہر دل پہاڑ صاحب اور ان کی ڈگری ان کے مطابق وہ یو ایسے کی نیو کیسل یونیورسٹی سے انرول ہوئے اور انہوں نے آن لائن کیا انہوں نے ہمارے پاس آہ کے تھرہو ریپریزنٹیشن ہمارے بڑے قابل محترم پرویز نایت ملک صاحب جو تھے وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے آتے کمیٹی کی کمپوزیشن کے اوپر ابجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کمیٹی کو اس قسم کے کوئی اختیار نہیں ہے ہم نے ان کا وہ سارا ابجیکشن لکھا اور اس ابجیکشن کو لکھنے کے بعد ہم نے اس کو بھی اپنی انکوائری کے اندر سیٹل کیا کیوں اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر ہمارا ایک آرڈر جو پاس کیا تھا چیئرمین ڈسیبلی کمیٹی نے کانسٹیوشن آف کمیٹی کے حوالے سے اور اس کے بعد اس کو انڈورز کیا تھا وائی سیئرمین پنجاب بار کانسل نے اگر اس پہ کسی کی اپلٹ آثورٹی ہے تو وہ آثورٹی اگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کانسل کے پاس تھی کیونکہ حرارکی یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی کمیٹی کا آرڈر جو ہے وہ بینگ اللیگل بینگ نون جوڑے ساگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو چیلنج کریں گے بیفور دی اپکس فورم لیکن کبھی بھی ہمیں اپنی اپکس باڈی سے نہ تو کوئی سٹے آرڈر آیا نہ ہمارے آرڈر کو کبھی چیلنج کیا گیا تو ہم نے ان کی سٹیٹ وے اس اوبجیکشن کو ٹرن ڈاؤن کیا لیکن جس پہ ان کو سمن کیا گیا تھا کہ ہمیں آ کے آپ سیٹسفائی کریں کہ آپ کا کیوں نہ لائسنس کیا جائے کہ آپ کا ایک گھوسٹ یونیسٹی کی ڈگریز ہیں اور آپ کو غلط طور پر انڈرول کیا گیا تو انہوں نے اس چیز کا جواب دینے کی بجائے اپنی ڈگریز کی کوپیز جمع کرائیں اور اپنا اوبجیکشن ہم نے ان کا ورڈ بائی ورڈ اوبجیکشن جو تھا وہ نوٹ ڈاؤن کیا اور ایون ادروائز کہ میں نے آئے پروائیڈن اپرچونٹی ٹو مسٹر پرویز انایت ملک جو ہمارے ذاتی زندگی میرے بڑے بھائی بھی ہیں میں نے سٹینو پروائیڈ کیا کہ آپ اپنے ورڈز کے اندر اپنا اوبجیکشن لکھوالیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ ہماری کوئی بات لکھوانے سے رہ گی تو سلمان اس کو پھر یہ پروپوزیشن چلی رہی اور مختلف لوگوں کو بار کونسل کے ملازمین کو بھی ہم سمن کرتے رہے اس میں انڈولمنٹ سیکشن تھا اس میں اس وقت کی چیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی بشرا کمر صاحب کا نام اس سیکرس میں آ رہا تھا اور اس کے بعد اس وقت کے سیکرٹری پنجاب بار کونسل جبران خلیل صاحب کا نام اس میں آ رہا تھا تو ہم نے ان تمام لوگوں کو اس انکواری کے اندر شامل کیا اور ریٹن ان کے جو سٹیٹمنٹ سے وہ لیے اور اس کو ہم نے اس انکواری کے اندر شامل کرتے ہوئے موقع جو تھا کچھ کویسچنئر ان پر پوٹ کیے اب سلمان میں تھوڑا صاحب کو بتاتا چلوں کہ پروپوزیشن کیا ہماری اس انکواری میں کیا چیزیں ہمارے سامنے آئیں سلمان جب بھی کوئی ڈگری کسی بھی یونیورسٹی سے لینے کے بعد ایک سٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی سویٹ ویل نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو انڑول کریں اور اپنی مرضی اور منشاہ پر کسی کو انڑولمنٹ سے ہم انکار کر دیں ہمارے پاس بیسیکلی ریکنائز یونیورسٹیز جو ہیں جو فورن ڈگریز کی حوالے سے ہیں وہ یونیورسٹیز آپ کی ان کی ریکنیزیشن جو ہے جس جو ادارہ کرتا ہے وہ ایچی سی ہے ایچی سی سلوان پہلے آپ کو پروائیڈ کرتا ہے پاکستان بار کانسل کو اور پاکستان بار کانسل وہ لسٹ پنجاب بار کانسل کو پروائیڈ کرتی ہے اب اگر کوئی ڈگری فورت فورت اس ایک آرگومنٹ میں فراد علی شاہتا ہوں کہ جی میں کولمبیا سے پڑھ کے آگے ہوں تو میں اپنی جب فائل جمع کرواتا ہوں تو it is duty of enrollment section کہ وہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آیا کولمبیا کی یونیورسٹی کا جو پرگرام میں لے کے آیا ہوں enrollment کے لیے کیا یہ ہماری recognized یونیورسٹی کے لسٹ کے اندر ہے یا نہیں تو firstly جو جنون یونیورسٹی ہے وہ یوکے کے اندر ہے اس کے اوپر ملک صرور صاحب جو پچھلے سال کے چیئرمن تھے دسپری کمیٹی کے انہوں نے اپنے طور پر کچھ correspondence کی تھی اس کو بھی ہم نے کمیٹی کا اپنی انکوائری report کے اندر اس کو hold on کیا ہے کہ new case in یونیورسٹی یوکے نے category کے لیے یہ جواب دیا کہ ہمارا کوئی campus USA کی کسی state کے اندر نہیں ہے ہمارا campus UK کے اندر ہی ہے اور USA کے اندر نہیں اب سلمان second thing is کہ جب ان پس ہی نہیں ہے اور اگر وہ campus ہو بھی تو وہ پھر ہم اس کو treat کریں گے کہ وہ شاید کوئی آپ کا external program کروا رہے ہیں جیسے سلمان یہاں پہ آپ کے لنڈن آف یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کا ایک external program کرواتی ہے اور وہ recognized ہے جی آپ کی ایچی سی سے بھی اور وہ recognized ہے آپ کی پاکستان بار کانسل کی provided list کے اندر اور ان کے بھی certain institutions ہے وہ registration کرتے ہیں students کی student ماں سے اپنی legal education legal ethics کی education وہ ساری حاصل کرتے ہیں ان کے credit hours ہیں ان کے exams ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی degrees جو ہے وہ جاری کی جاتی ہیں اب اس کے اندر جو ہمارے سامنے ساری اس inquiry میں چیز آئی کہ کوئی یہاں پہ USA کی اس نیو کیسر یونیورسٹی کا campus ہی نہیں ہے آپ نے online جو ہے اس کو داخلہ لے لی ہے online یہ آپ نے classes لے لی ہیں online یہ آپ کو ڈگری آگئی آپ نے اپنے printer سے print کی اور print کرنے کے بعد اب bar console آگئے اب bar console کا جب ہمارے سامنے سارا scenario open ہوا تو اس کے اندر ہوا یہ کہ اس وقت کی chair man executive committee بشرا کمر صاحبہ نے ایک آرڈر پاس کیا being the chairman executive committee کہ یہ بائیس لڑکے نیو کیسل یونیورسٹی کے ہیں ان کا آپ process جو ہے suspend کر دیں کیونکہ یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے dues جو ہیں وہ pay کرنے اور اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد ایک آرڈر جاری کرتی کہ جو میں نے پہلا سس آرڈر کیا تھا suspension کا وہ ہمیں withdraw کر رہی ہوں کیونکہ یونیورسٹی نے آپ مجھے email لکھ دیا ہے کہ انہوں نے dues pay کر دیا آپ سلمان ہمارا کسی یونیورسٹی سے کوئی M.O.U نہیں ہم کسی یونیورسٹی کے کہنے پہ dues جیسے نہ تو فائلیں suspend کر سکتے ہیں اور نہ فائلوں کو بعد میں suspension withdraw کر کے جاری کر سکتے ہیں اب اگر فرد مال بشرا کمر صاحب نے صاحبہ نے اپنے specifically order میں لکھا کہ direction یہ دی کہ آپ according to law تو آپ کا purposely law میں procedure دیا گیا ہے اس rules کو follow کریں اب میں نے جب enrollment section کے جاوید صاحب ہیں ان کو جب purpose ان کا statement لیے ان نے کہا جی مجھے تو سیکٹری صاحب نے کہا تھا کہ آپ enroll کر دیں لیکن میں نے ان کے کہنے پہ کر دیا میں نے ان کو black and white میں order دیا جی black and white order میں نہیں دیا اب میں نے responsibility جو ہم نے committee نے fix کیا وہ سب سے پہلی responsibility order جو پاس کیا تھا اس وقت کی chairman executive committee صاحب آنے that was illegal order کہ پہلے آپ نے suspension کا ایک scenario دیا اور اس کے بعد withdraw کر لیا اس پہ تناظر یہ گیا کہ شاید یہ process جو ہیں یہ eligible files تھی اور اس کو صرف suspension کی وجہ سے enroll نہیں کیا گیا تھا اب کیونکہ suspension withdraw کر لی گئی ہے تو اب اس کو پھر ہم enroll کر دی تو basically یہ ایک scam جو start کیا اور اس کے بعد پھر ان files کو enroll کر لیا گیا اور enroll کرنے کے بعد ان کو licenses issue کر دی اب سلمان ایک مرلہ آیا کہ یہ اس وقت social میڈیا پہ پورا scam جب یہ open ہوا تو کہا گیا تھا کہ دو سو سے ڈھائی سو کے قریب لوگ ہیں تو میں نے بار کانسل کے جو جو office تھا ان کو کہا کہ آپ fileوں کی بابت مجھے بتائیں کہ یہ new castle university کے دو دار اٹھارہ میں کتنے لوگ انڈول ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو manually ساری fileیں اگر check کریں گے تو پھر آپ کو بتا سکتے ہیں تو میں نے کہا manually check کر کے بتائیں تو انہوں نے کہا کہ جی بہت سی fileیں جو ہیں وہ کچھ members جو ہمارے ہیں bar console کے وہ لے گئے اور computer section کے آگے لکھا ویا کہ فلان file فلان لے گئے جو کہ members کی لے جانے کی authority نہیں ہے یہ ایک institution ہے اور بالکل ٹھیک institution according to rules چلنا ہے اور وہ rules ہمارے mandatory provisions ہیں کہ آپ دیکھیں نا original files members کس provision کے تحت لے کے جا رہے اور office انہیں دے رہا ہے میں نے اپنی report کے اندر specifically لکھا ہے کہ جو آپ کا record section ہے اس کے بھی انچارج اپنی responsibility fulfill نہیں کر رہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ files لے جا رہا جس کا دل کرتا ہے وہ files اپنے پاس رکھ رہا ہے اگر اپنے پاس رکھنے کی پروین ہے تو وہ پروین بتائیں اور اگر پروین نہیں ہے تو پھر یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور ان files کو واپس لینے کے بعد record room میں رکھنا چاہیے اور record room اس قسم کے irresponsible لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سلمان جو ایک اور پوری کی پوری inquiry میں ہمارے سامنے آئی ہم نے recommendations میں لکھا ہے کہ ایک تو جعوید enrollment section کے against پورے طریقے سے disciplinary proceedings کی جائیں secondly اس قسم کا بندہ اس section میں نہیں ہونا چاہیے جس کو purpose لی کسی کے کہنے پہ oral assertion پہ وہ enrollments کر رہا ہے thirdly ہم نے اس کے اندر fix کی ہے کہ ساری کی ساری files کو 2018 میں جو بھی fileیں وہ چاہے تاس ہزار files ہیں پانچ ہزار ہیں دو ہزار جو بھی ان کو manually check کیا جائے اور اس میں سے جتنی fileیں newcastle university USA کے حوالے سے ہیں ان کو dig out کیا جائے تمام licenses fake degrees کے حوالے سے cancel کیا جائیں اور اس کے بعد اس matter کو as a complaint جو ہے وہ FIA کو refer کیا جائے کہ پورا کا پورا وہ inquiry کرے اپنی اور اس کے اندر criminal جو mensria کے حوالے سے جو لوگ involve ہیں وہ چاہے member bar council ہیں وہ چاہے bar council کے کوئی employee ہیں چاہے وہ اس university fake جو ghost university اس سے public at large کو defraud کیا جا رہا ہے کہ ایک university ہے انہی ایک بچہ کر کے پڑھ کے پانچ سال university میں جانے کے بعد لاکٹی ڈگری لے رہا ہے اس کی چھے چھے سپلیاں آ رہی ہیں اور ایک جو ہے لڑکا اس نے چپ کر کے اپنے گھر بیٹھے نیٹ سے ایک ڈگری نکال لی ہے وہ ڈگری لے کے آگے اور ہماری ایک chairman executive صاحبہ نے ایک order pass کر دیا اور اس کی against اس کو آپ نے roll کر دی ہے تو آپ کا profession پستی کی طرف کیوں نہ جائے جب آپ کی نا legal education دیکھی ہے نہ انہوں نے کوئی پڑا ہے simple is this کہ پھر تو آپ جو جس کو بھی آپ چاہیں گے کوئی hardened criminal ہوگا وہ پیسے دے گا اور license لے لے گا پھر وہ کیوں نہ اپنی گاڑی پر لکھیں کیوں نہ اپنے گھر کے اوپر لکھے پھر وہ قبضے کے پلارٹ پہ بھی جا کے لکھے گا کیونکہ وہ وہ کبھی بھی carrier oriented ہے ہی نہیں اس کا carrier سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے پھر وہ تھانوں میں بھی جا کے لڑے گا کبھی آپ کو پتہ session court کے اندر دو لوگوں کو لا کے قتل کر دیے گا پتہ اب وہ کتنا سیرے سالیگیشن اس کی وجہ یہ ہے کہ legal ethics جو law colleges کے اندر نہیں سکھایا جا رہے یہ یہ اس قسم کے cases یہ کبھی law colleges کی شکل دیکھی نہیں نہ کسی university کی شکل دیکھی تو میں سمجھتا کہ میں نے اللہ کو آذر ناظر جان کے اس report کو purposely recommendations کے ساتھ ہم نے committee نے بجوایا اب اگلا کام وائس chairman صاحب کیا اس کی ہم نے copy جو ہے پاکستان bar council کو بجوایی ہے تاکہ اس پہ strict action ہونا چاہیے اور جو enrollment غلط ہوئی ہیں نہ صرف انہیں cancel کیا جائے بلکہ آئندہ اس قسم کی enrollment جو ہیں وہ بالکل نہیں بالکل ٹھیک اچھے شاہ صاحب یہ آپ نے پورا اس کا حوالہ ایک طرح سے بتا دیا کہ ایک background کیا تھا اور inquiry کے دوران سارا کچھ ہوا کیا اب جو جو اس میں سب سے important سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے آ کے membership لے لی important سوال یہ ہے کہ کسی کو membership دے دی گئی کس قسم کی جو inquiry ہے یا کس قسم کے جو زمداری ہے وہ face کرنی پڑ سکتی ہے جو member تھے اس time پہ جنہوں نے مددگار مددگار جو ثابت ہوئے اس سارے process میں سلمان دیکھیں میں نے اپنی report کے اندر پورے طریقے سے responsibility جو ہے اس کو fix کیا ہے باقی بات یہ ہے کہ اب it amounts to a misconduct کہ ایک member نے اپنے office کو جو کہ office of honor ہے اس office of honor کو misuse کیا ہے اور ادارے کے ساتھ نہ صرف ادارے کے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ پوری community کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ آپ کا ادارہ جو provincial آپ our council ہے جو پورے کی پورے province کو ہمارے ہمارے پوری کی پوری community کے پہچان ہے جس نے legislation کرنی ہے جس نے پورا کا پورا law enforce کرنا ہے اس اداری کی یہ حالت ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگوں کے انرول کیا جا رہا ہے آپ کے ادارے کے اندر جو کبھی law کے student ہی نہیں رہے انہوں نے law کی education نہیں لی بلکل ہمارے کی حالت میں نے تو اس inquiry کو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بالکل وہ پی آئی اے کی جو اب report آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جالی ڈگریوں پہ جہاد اڑاتے پھر ہیں تو یہ بالکل ہمارے اس ادارے کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے اگر ابھی بھی اس کے اوپر ہم ہوش کے ناکھوں لیں اور responsibility جو fix کی گئی ہے اس کے اوپر جو جو لوگ اس کے ساتھ involve ہیں سکیم کے اندر ان کے خلاف پورے طریقے سے کاربائی ہونی چاہیے اور ہمیں ان کا بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ادارے کے ساتھ ان کو کس نے اجازت دی کہ وہ اس قسم کا فراڈ کریں اور ان لیجیبل لوگوں کو لہا کے اور وہ enrollment کرتے ہیں اور ان کو لیسنس دے دیں کہ وہ جو مرضی کریں اس کالے کوٹ کے ساتھ misuse کریں ہمارے اس profession کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس دفعہ بھی اس کو پورے طریقے سے enforce نہیں کرتے ان recommendations کو تو پھر اللہ یافظ ہے ہمارا شاہ صاحب یہ ایک معاملہ ہو گیا فیک ڈگری والا فیک university والا کے online mechanism ہے میں اس میں بقاعدہ طور پہ جو تھوڑا سا لوگوں کی general یا students بھی جو اس طرح کے معاملات کو معاملات کا شکار ہو سکتے ہیں ان کی awareness کے لیے تھوڑا سا تھوڑی سی چیزیں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی کہ یہ ایک ڈگری تھی جو کہ بقاعدہ طور پہ عمومی جو ڈگریز عام طور پہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گی ان ڈگریوں جیسی نظر آتی ہے ٹھیک ہے سو اس کے اوپر بقاعدہ پہ وہ وہ شخص یہ ڈگری یاں لے کے آئے ہیں جو سب کے سامنے اس کے علاوہ مزید اگر میں کچھ دیکھا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے proper website بنی ہوئی ہے proper website سے مراد یہ ہے کہ وہ university کے نام پہ جو website بنی ہوئی ہے ان کے proper جیسے کوئی original کوئی university ہوتی ہے بالکل اسی طرح کی websites ہیں اسی طرح کی website میں بقاعدہ طور پہ courses بنا کے دکھائے گئے ہیں courses بنا کے دکھائے جانے سے verification کا پورا process انہوں نے وہاں پہ دیا ہو کہ آپ وہاں پہ پورا کچھ کر سکتے ہیں پھر بقاعدہ طور پہ courses کے آپ کو marks اور بقاعدہ طور پہ اس کی sheet سارا کچھ چیز کا بقاعدہ طور پہ ایک ایک چیز کو بڑا detail میں تیار کیا گیا اب یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایک چیز جو وکیل یا کوئی law کا بنے جا رہا ہے اس نے ایک مزید چیز چیک کرنی ہے وہ چیز یہ ہے کہ جو university کا جو نام یہاں پہ موجود ہے بقاعدہ طور پہ نام کیا وہ university جو ہے پنجاب بار کانسل نے یا پاکستان بار کانسل نے اپنی recognized universities کی list کے اندر دی گئی ہے یہ list آپ کو کیسے ملے گی پنجاب university پنجاب بار کانسل یا پاکستان بار کانسل کسی بھی website کے اوپر آپ جائیے recognized foreign universities کی ایک list provide کی گئی ہے اس کے اندر سے جا کے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جی جی پاکستان بار کانسل پہ ہے دوسری بات آپ law کا student بننے جا رہے ہیں آپ نے پہلے graduation کی بھی ہے سلمان اچھی سی جو ہے وہ بقاعدہ کے دارہ ہے اسے دارے کے سے آپ کو پوری information ملتی ہے اور میں مانی نہیں سکتا کہ law کا student اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو اور وہ defraud ہو گیا ہو کہ اس نے basically یہ لوگ defraud نہیں ہوئے ان لوگوں نے purposely اس قسم کے ghost universities کے اندر admission لیا ہے اور purposely ان ghost universities دیکھیں میں نے add دیا ہے committee نے add دیا ہے نا add پہ یہ آتے کہ یہ دیکھیں جناب ہم نے یہ fees اب online سلمان کسی کو fees بھیج نہیں ہو تو وہ fees کا کچھ سسٹم ہوگا کہ وہ online credit card کے تھو گئی case account میں گئی اب یہ پچھے سو روپے میں website بنتی سلمان website آپ کو ہی بنا لے پھر آپ لاکھوں کا روپے فیس دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کیوں time waste کر رہے ہیں آپ چھپ کر کے اس قسم کی ایک ghost university degree لیں اور اس کو آپ print out اپنے printer سے لیں اور bar console آجیں آپ تو آگے میرے جاسے member بیٹھے ہیں جو آپ کو accommodate کر دیں اور آپ کو roll کر دیں تو پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ایک بچہ ستارہ سال کی education لے تھرڈ کلاس کی جو fake ghost university ہے اس کی degree print out کریں اور لاکھا لائسنس لیں کالا کوٹ پہنے اور sky is the limit بالکل ٹھیک اچھا اس پر شاہ صاحب میں ایک اور مزید اس میں سوال add کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پنجاب کانسل کا جو لائسنس کے لیے ہمیں فارم ملتا ہے وہ فارم دیکھتے ہیں تو اس کی جو different clauses ہیں fees والی اس میں ایک additional fee کی ہوئی ہے وہ fees یہ ہے کہ اگر آپ کسی foreign university سے پڑھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پچیس ہزار روپے extra fees پہ تاکہ اس کی verification کو insure کیا جانا سکے اب وہاں پہ fees لینے کے باوجود verification کا جو process ہے وہ defraud کیا جا رہا ہے جو کہ members وہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ جو جو کہ ادارہ ہے اس کو چلانے کے ذمہ دار ہے سلمان میں نے اس کو بھی اپنی inquiry میں touch کی ہے میں نے report اگر آپ نے پڑھی ہے detail reporters کے اندر لکھا ہے کہ جب ایک آپ کے پاس verification کے لیے فائل آتی ہے تو آپ کا کام ہی نہیں بنتا کہ آپ اس کو پچیس ہزار پہ اس سے لے کے verify کرائیں ان کی degreeیں verify ہوئی ہیں وہ جالی degree جو دے رہا اس نے verify نہیں کرتے ہیں وہ تو ایک email بھیج رہا ہے چار لینوں کے کہ ہاں جی یہ ہمارے پاس verify کرتے ہیں یہ بالکل degree ہیں پہلی بات یہ ہے کہ it was duty of the enrollment section کہ سب سے پہلے اس list میں دیکھیں کہ either way یہ recognize university ہے یا نہیں اگر یہ recognize university ہے تو process شروع کریں اور اگر یہ recognize university نہیں ہے تو اس کو وہیں سے at the first window of the bar console یہ آپ کی file return ہو جانے چاہیے کہ آپ ineligible ہیں آپ جس آپ claim کر رہے ہیں اس کے وہ ہماری recognize university نہیں ہے اور recognize university ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو purposely اس کو process نہیں کر سکتے بالکل ٹھیک ہے جب میں نے آج یہ announce کیا نا کہ میں اس جو fake degrees والا issue تھا اس کے اوپر program کرنے جا رہا ہوں مختلف لوگوں نے مجھے reach out کیا مختلف طرح کے scams جو چل رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک اور جو scams سر آج کل منظر عام پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2018 میں supreme court کی ایک judgment آئی تھی جس کے تحت بہت سارے جو law colleges تھے local law colleges ان کو ان کی affiliation جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی اب انہوں نے میں نام کسی college کا نہیں لے رہا لیکن میں آپ چونکہ آپ disciplinary committee ہیں تو آپ کی نظر میں لانے کے لیے بھی اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ colleges ابھی تک operate کر رہے ہیں وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ college جو ہے وہ پڑھاتا وہاں کا local college ہے فرض کر لیجئے بورے والا ایک شہر ہے وہاں پہ ایک college ہے جو کہ ایک fake affiliation ختم کر دی گئی ہے وہ اب enroll کر رہا ہے students کو اور کرتا کیا ہے کہ کسی اور college کے ساتھ ان کی setting ہے جن کے through وہ بعد میں داخلے بھیج دیتے اور دوبارہ سے لوگ ڈگرییاں لے کے بار میں آ جاتے ہیں اس کے خلاف کس طرح سے action لیا جا سکتا ہے آپ کی بات بڑی آپ authentic بات کر رہے ہیں لیکن according to legal practitioner bar consul act in law colleges کی quality of education چیک کرنا ہمارا bar consuls کا jurisdiction ہے legal education committee کے پاس لیکن کسی بھی law college کی کسی بھی law student کی registration یہ bar consul کا کبھی بھی jurisdiction میں نہیں ہے یہ پنجاب university کی jurisdiction ہے ان colleges کو پورے طریقے سے monitor کرنا ان colleges کی registration کرنا ان colleges کے student کی registration کرنا میں آپ کو پتا ہے سلمان کے law colleges کے بھی experience ہے آٹھ دا نو سال کا as a visiting faculty جانے کا آپ دیکھیں کہ law colleges کے اندر جو private law colleges ہیں جو نام ہے جن کا یا جن کی advertisement اچھی ہیں یا جن کے results اچھے ہیں جب سے ان کو quota system ملا ہے ان کے پاس اپنی seats سے زیادہ admissions ہوتے ہیں وہ تو اس قسم کی quality education لینے کی نام بنا چکے ہوتے ہیں وہ تو اس قسم کا کام نہیں کرتے لیکن جو اس سے low category کے colleges ہیں جن کے پاس premises ٹھیک نہیں ہیں جن کے پاس faculty members کی کمی ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ باہر کے colleges سے students کو لے لیتے ہیں اپنے پاس enroll کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان کی فیس کی بندر بانٹ کرتے ہیں لیکن اس کو check up کرنا یہ university کا پورا کا پورا jurisdiction بنتی ہے اور یہ بیسیکلی جو ان کا syndicate ہے یہ ان کا بیسیکلی purpose لی بنتا ہے لیکن ہم اس پہ آپ کی اس بات کو highlight کرتے ہوئے میں ضرور اس کو legal education committee ہمیں put up بھی کر دوں گا اور انشاء اللہ اللہ ہم bar council کے حوالے سے پجاب انسٹری کو ضرور لکھیں گے بلکل سر ایک مزید سوال اس کے بعد پھر یہ سارے معاملے پہ ہم بات کر چکے ہوں گے وہ یہ ہے کہ پنجاب جو rules ہیں ہمارے legal practitioners جو rules ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور جب ہم وقالت کا لیسنس بھی لگتے ہیں تو ہم ساتھ کیفی ڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ میں کوئی اور کام نہیں کرتا کام نہیں کرتا کو میں نے صدا کر کے کہا اور کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی بزنس نہیں کرتا کوئی اور نوکری نہیں کرتا دیگر اس طرح کے کام اور ہم نے پچھلے دوہزار اٹھارہ کے قریب ہم نے اس کی کافی campaign بھی دیکھی جس میں بہت سارے لوگ جو اختلف طرح کی نوکریوں میں involved تھے خاص طور پر بہت بڑی تعداد میں پولیس ورڈنز اور یہ وہ ان لوگوں کے لائسنسز کو کینسل کیا گیا اب اگر کوئی شخص جو ہے نوکری کر رہا ہے اس کے بارے میں تو معاملہ تھوڑا سا منظر عام پہ آتا ہے ٹھیک ہے اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ وقالت کی ڈگری لیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ property ڈیلری کا کام شروع کر دیتے ہیں یا وہ فلاں جگہ پہ اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں اور بقیدہ طور پہ کئی حلقوں میں ایک جو کیس میں نام پھر بھی نہیں لے رہا لیکن ایک جو کیس میرے سامنے آیا وہ یہ ہے وہ شخص جو ہیں وہ بقاعدہ طور پہ ایک مارکیٹ کا الیکشن تک ٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاس وقالت کا بھی لائسنس ان کے خلاف complaints بھی شاید pending ہے لیکن ان کے خلاف action کی طرح سے ہوگا سر سلمان بیسیکلی نا ہمارے نا اس پہ تھوڑا سا جو rules ہیں وہ تھوڑے confused کرتے ہیں اس میں یہ تھا کہ کچھ ہمارے rules ہمارے amend کیے ہیں ہمارے house نے اور requisition کے ذریعے اس میں یہ تھا کہ جو law related آپ کی job تھی جیسے prosecutors ہیں جیسے civil judges ہیں جیسے آپ کے law officers ہیں جیسے ایکل advisors ہیں تو وہ basically salary پہ ہوتے ہیں لیکن law related job کی وجہ سے ہم کو exemption دیتے ہیں کہ وہ اپنا لائسنس جو ہے وہ suspend نہ کروائیں یا لائسنس اپنا cancel نہ کروائیں اور ان کا vote کا right بھی بحال رکھا اس کو اپیکس اگر سپریم کوٹ تک یہ معاملہ گیا اور ان کو right to vote جو تھا وہ ان کا بحال کیا گیا یہ basically purposely affidavit جو ہم لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا legal practitioner bar consulate کے اندر یہ mandatory provision ہے کہ اگر آپ law practice join کرنا چاہتے ہیں لائسنس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کا ڈیوٹ دیتے ہیں کہ آپ کوئی اور job نہیں کریں گے آپ کوئی اور business نہیں کریں گے لیکن سلمان basically problem یہ ہے کہ جو لوگ تو profession کو as a profession لے رہے ہیں ان کو تو purposely کوئی اور job کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کوئی اور business کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کوئی یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے شکر ہے کتنی اچھی earning ہوتی ہے اور اتنا اچھا آپ کو معاشرے کے اندر مقام ملتا ہے اگر آپ purposely ایک independently profession کو carry کیے ہوئے تو با خدا ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس تو اپنی family کے لئے ٹائم نہیں ہوتا تو آپ business کو ٹائم کیسے دے سکتے ہیں اور اگر آپ وقالت کو لے ہی سے روشن ہوتا ہے کہ آپ نے guest house چلانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی name plan لگانا ہی ہے آپ نے کوئی گاڑیوں کا business کرنا ہے اس کے سامنے just ایک اپنا covering toll کرنے کے لیے یا اپنا ایک shield کے طور پر اگر آپ لے رہے ہیں تو ان لوگوں کا ہمیں پورے طریقے سے محاسبہ کرنا چاہیے لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ complaints آتی ہیں بعد میں ان کا score settle ہو جاتا ہے وہ complaints withdraw ہو جاتی ہیں لیکن بہت زیادہ disability community میں بیٹھ کے ہمارے پاس ان کو ہم باتی ہے تو اس میں law کو preference دیتے ہیں وہ کہ اگر آپ نے law کیا ہے تو آپ کو additional mark تو وہ پھر law related ہونے کی وجہ سے لیکن وہ affidavit اگر آپ دو چار لوگوں کو غلط affidavit دینے کی سزا دینے تو یہ کام رکھ سکتا ہے لیکن میں نے تو آپ کو بھی خود ہی بتایا کہ جو انکواری کر کے ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ادارہ جس طریقے سے professionally کام کرنا چاہیے اس طرح سے کام نہیں کر رہا اور اس وجہ سے ہمارے یہ جو معاملہ جو first preference کی ہونے چاہیے وہ first preferences پہ نہیں ہوسا کریں تو اس میں یہ بھی یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک اچھے صاحب اختتام کی طرف جاتے ہوئے اب آپ آپ disciplinary committee میں ہیں آپ نے یہ inquiry کر کے بیجی ہے اب جو مستقبی ہے اس کے لیے کیا آپ سفارشات دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جیسے آپ نے ایک بہت اہم جو مدہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ files جو ہیں وہ members کے پاس ہیں کیا ایسے members کے خلاف کاروئی ساتھ ہونی چاہیے سفارشات کیا ہیں آپ کی نظام کو یہ جو نظام ہے اس کی بہتری کے لیے سلمان میں نے آپ اگر report کا آخری پہرہ پڑھیں تو اس کے اندر میں نے recommend کیا ہے کہ یہ نہ تو کسی member کو authority حاصل ہے نہ ہمارا لیگر پریکٹیشنر بار کانسل ایسی کو پروین دیتا ہے نہ کوئی اس قسم کا issue ہے جس میں آپ کسی کو authorize کریں کہ وہ files لے جائے تو اس ادارے کو اگر آپ ایک institution کے طور پر لینا چاہتے ہیں آپ اس ادارے کو ایک institution کے طور پر چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو follow کرنا پڑے گا دنیا کے ان اداروں کو کہ جو institution کے by laws کے مطابق چلتے ہیں جو institution کے four corners کو ہمارا دیکھیں ہمارا کوئی constitution انگلینڈ کی طرح کا نہیں ہے جو written نہیں ہے ہماری تو ہر چیز written form میں ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے prescribed manner میں تو آپ جب اس کو prescribed manner میں نہیں لے کے چلتے آپ جب اپنی من مانی کریں گے جب آپ law کو violate کریں گے تو پھر وہ institution نہیں رہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا other institution ہے تو پھر ہمیں purpose لے اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی بہتری کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی آپ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ report دینے کے بعد میری مخالفت نہیں ہوگی لوگوں کو میں برا نظر نہیں آوں گا لیکن اگر میں اپنا سوچوں اگر میں politics کا سوچوں تو پھر میں ادارے کا نہیں سوچ رہا لیکن اگر میں اس ادارے کی وجہ سے ہوں تو پھر مجھے بھی ادارے کے لیے positive لی سوچنا پڑے گا مجھے آنے والے نئے لوگوں کے لیے بھی سوچنا پڑے گا اور سوچ تب بھی بدلتی ہے بالکل ٹھیک کہ purpose لی آپ خود positive کر کے دکھائیں اور اگر آپ نہیں کریں گے پھر ادارہ تو تباہی کی طرف جا رہا ہے پھر کیوں آپ روز پوسٹیں لگاتے ہیں کہ جی بکلا نہیں ہوں ہو گیا بکلا کب ہوں ہو گیا دیکھیں آپ ادارے کو جب جب تک ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک community ٹھیک نہیں ہو سا تو یہ issue ہے بالکل ٹھیک سر ایک شخص کافی دیر سے مجھے کافی یہ session دوران کافی زیادہ اس پہ message وہ کر چکے ہیں ایک خاص طور پہ issue کے حالے سے وہ ہے کہ وزیر آباد میں ایک دو دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک وکیل we cannot confirm identity لیکن ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وزیر آباد سے پھر بار کونسل کو letter بھی لکھا گیا ہے disciplinary committee کو کے خلاف action لیا جائے again میں ان وکیل صاحب کا نام نہیں لے رہا لیکن اس کے بارے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی طور پہ وزیر آباد سے آپ کو letter موصول ہوا ہے یا وہاں کی بار association صرف عوام کو کہنے کے لیے تک یہ بات کر رہی ہے سلوان بیسی کے لیے ہماری نا committee میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو list ساتھی ہیں نا یہ ہفتے کو جو ہماری committee ہوتی ہے فرائیڈے کو ہماری call list تیار ہوتی ہے تو ابھی تو میں نہیں بتا سکتا لیکن کل میں ضرور کر دوں گا کہ کوئی بار کونسل اس قسم کی وزیر آباد سے کوئی ہے لیکن میں نے ویڈیو ضرور دیکھی ہے کہ دو شخص کو وہ بٹھا کے شاید مار رہے تھے ٹریک ٹرک کا جگڑا ہوا تھا کوئی مسئلہ ہوا تھا جی بلکل باقی وہ next you have a committee میں take up کریں گے انشاءاللہ اس کو شاید امید ہے سر کے ان ان تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایک سخت action لیا جائے گا تاکہ ہمارا یہ جو profession ہے profession of lords اس کی dignity کو بحال کرنے کے لیے اس کی dignity کو مزید بڑھانے کے لیے اس 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 پہ کام کیا جا سکے فرحاد صاحب بہت شکریہ آپ کے time کا اور جو آپ مختلف طرح کی services اس profession کی بہتری کے لیے provide کر رہے ہیں اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جانے کے لیے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ نہ صرف کہ ممبر پنجاب بار کانسل یا ممبر پاکستان بار کانسل کا یہ فرض ہے بلکہ اس شعبے سے جڑے ہونے کے باعث ہم تمام جو membran ہیں بار associations کے کہہ لیجیے جو کہ enrolled advocates ہیں ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے اردگرد ہونے والے کوئی بھی ایسے واقعے کو جس سے ہمارا profession نیچے جا رہا ہو جس سے ہمارے profession dignity خراب ہو رہی ہو اس کو highlight کریں اس کو refer کریں to the relevant committees of the relevant bar association bar council پاکستان bar council کے پاس بھی تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں اور ہمارا profession جو ہے وہ اس ملک کے چند جو نام professions ہیں ان میں دوبارہ سے اس میں اچھا اور dignity کے ساتھ شامل رہ سکے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ جو رہا خوüler آپ جا بری کچھ لے موسیقی